جائے مہاکال، جائے گرودیو، جائے حنوان سوپن میں بھگوان حنوان کے درشن کر ان سے پرشنوں کا اتر جاننے کے لیے دیویہ منترہ سادنہ اس سادنہ سے بھگوان حنوان رات کو برمچاری ریش میں سادق کو سوپن میں درشن دیتے ہیں سادق ان سے جو بھی پرشن کرتا ہے اس کا اتر بھگوان حنوان اسے اوشیہ دیتے ہی ہیں یہ پریوگ، یوگی، سنیاسی اور سادق انیکوں بار پریوگ میں لا چکے ہیں اور انہیں اپنے کارے میں سفلتہ ملتی ہی ہے کسی بھی شب مہورت میں یا منگلوار کو رکھ چندن سے بھگوان حنوان کی پرطیمہ بنانے کے بعد اس پرطیمہ میں بھگوان حنوان کی بھاونہ کرتے ہوئے اس میں پران پرتشتہ کرنی چاہیے اس پرطیمہ کو لال وستر پہنائیں سادق سویم لال وستر دھارن کر پوروگی اور مکر اپنے پوجہ ستھان میں بیٹھے اور راتری کو پنچو پچاروں سے بھگوان حنوان کی پوجہ کرے نویدیا میں بھگوان حنوان کو گڑ کا چورمہ دینا چاہیے یہ نویدیا پرتشتہ کے سمک آٹھ پہر تک رہنا چاہیے دوسرے دن نویدیا دیتے سمیں پہلے دن کا نویدیا انیہ پاتر میں سادق رکھ سکتا ہے انشتھان سمابتی کے اپران اکتر نویدیا کسی برامن کو دینا چاہیے اتوہ پرتوی میں گاڑ دینا چاہیے گھی کا دیپک جلا کر پران پرتشت رد راکش مالا سے اس منطر کا نتیا گیارہ ہجار جب کرنا چاہیے سادق کو لال بسر پہن کری جب ستھان پر سو جانا چاہیے اس ویدی کو گیارہ دن تک نرنتر کرنے سے بھگوان حنوان سوپن میں سادق کو درشن اوشیہ دیتے ہیں بھگوان حنوان راکو برہمچاری ویش میں سادق کو سوپن میں درشن دیتے ہیں اور سادق ان سے جو بھی پرشن کرتا ہے اس کا اکتر وہ اوشیہ دیتے ہیں سادق کو چاہیے کہ وہ اپنے پرشن کسی بوجھ پتر پر اشتگن یا کسی بھی کلم سے لکھ کر رکھ دے سادق جس اچھا سدھی کے لیے اس منطر کا جب کرتا ہے بھگوان حنوان اسے اوشیہ ہی پورن کرتے ہیں یہ ایک انبوت پریوگ ہے جو سرخہ سدھی پردان کرنے والا ہے بھگوان حنوان کا دیویہ منطر اوم نمو حنوان آوشیہ آوشیہ سواہا اوم نمو حنومتے آوشیہ آوشیہ سواہا اوم نمو حنومتے آوشیہ آوشیہ سواہا